اسلام علیکم. ہیلو می لیٹل فینڈز. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. One day fruits and vegetables met together in a basket. One day ایک دن fruits and vegetables پھل اور سبزیاں ملے met together اپس میں in a basket. ایک ٹوکری کے اندر. ایک دن پھلوں اور سبزیوں کی اپس میں ملاقات ہوئی. یہ اس کا باب مہاورہ ترجمہ ہے. ہم انگلیش کا لیسن کر رہے ہیں. They became friends یعنی کہ fruits اور vegetables کے درمیان میں دوستی ہوگی. آپ کے بھی friendships ہوتی ہیں. اس کا باب مہاورہ ترجمہ ہوگا. ان کی آپس میں دوستی ہوگی. یعنی fruits and vegetables کی. One morning all of them were talking to each other. ایک صبح وہ وہ ایک دوسرے سے باتچیت کر رہے تھے. یعنی fruits and vegetables باتچیت کرنا شروع ہوگئے. But red carrot was sitting quietly in a corner. لیکن لال گاجر جو ہے وہ خموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی. Corner کونے میں کہتے ہیں quietly خموشی سے اور sitting بیٹھنے کو کہتے ہیں. why are you sad تم اداس کیوں ہو asked yellow mango yellow mango نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں اداس ہو کیونکہ تم اداس کیوں ہو پیلے آم نے پوچھا. sad کہتے ہیں اداس کو yellow پیلا اور mango آم asked پوچھا. she said juicy apple always fights with me اس نے بتایا کہ juicy save ہمیشہ میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے. کیوں he says he is very sweet and healthy وہ کہتا ہے کہ وہ میٹھا اور صحت مند ہے. گاجر کو یہ شکوا تھا کہ apple اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے سے زیادہ میٹھا اور ہیلدی ہوں. people like to eat him more than me لوگ اسے کھانا پسند کرتے ہیں مجھ سے زیادہ یعنی جب دو چیزیں سامنے ہوں تو لوگ apple کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں carrot کو پسند نہیں کرتے تو اس وجہ سے وہ اداس تھی he makes fun of me وہ ہمیشہ میرا مزاق بناتا ہے fun of مزاق بنانا اچھی بات نہیں کسی بھی وجہ سے کسی کا مزاق نہیں بنانا چاہیے what you learned آج آپ نے کیا سیکھا آج آپ نے پھلوں کے نام سیکھے apple a double p apple apple کو save کہتے ہیں red carrot c a r o t carrot گاجر کو کہتے ہیں اور mango m a n g o mango امیدہ آپ کو ویڈیو اپسند آئی ہوگی اس کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل